السلام علیکم ٹوڈنٹس آج ہم نے میس کی ایکسسائز نمبر سکس پوائنٹ ون کا کوشش نمبر ثری سٹارٹ کرنا ہے جس میں ہمارے پاس سویسٹین لکھا گیا ہے سمپلی فائی دی فالوینگ ریشوز تو سب سے پہلے سمپلی فائی کا مطلب سمجھتے ہیں کہ جیسے میں یہ لکھوں کہ فور بائی ٹین اور اس کو سمپلی فائی کرنے کا مطلب ہے کہ سمپلی فارم ساتھ جتنی ہے اس کی کچھ اگر ٹیبل سپکٹنگ ہوتی ہے ہم اس کو کٹ کر کے سمپلی فارم نکالتے ہیں اس کو اگر ہم کوئی ایسے نمبر سوچیں جن کی ٹیبل جس کی ٹیبل میں یہ دونے نمبر آ رہے ہوں تو ہم اس کو کٹ کرتے ہیں جیسے ٹو ٹوزار فور اینڈ ٹو فائیزار ٹین اس کا مطلب یہ ٹو بائی فائی آ گیا جس طرح یہ سولف ہو رہے تھے کیا یہ دونوں سولف ہو رہے ہیں نہیں یہ دونوں سولف نہیں ہو رہے اس کا مطلب یہ والی اس کی ہمیشہ سمپلی فارم ہوگی یہ اس کی کونسی فارم ہوگی سمپلی فارم ہوگی جو کہ سمپلی فارم کا مطلب ہے ہم نے اس کو سمپلی فائی کر لیا ہے یہ سمپلی فائی ہوگی ٹھیک ہے بیٹے اس طرح سے ہم نے اس کو سولف کرنا اور ایک اور بات ان چیزوں کو دوبارہ سے ریوائز کر رہا دوں اگر ہمارے پاس اس طرح کوئی ریشو لکھی ہوئی ہے تو ہم اس کو ایسے ڈیوین میں لکھ سکتے ہیں اس کو ایسے ڈیوین میں لکھا جا سکتا ہے بیٹا یہ بس چیزہ آپ لوگوں نے یاد رکھنی ہے تو ہم اس کا سکھ سٹارٹ کرتے ہیں آہ ساری اس کا سکھ سٹن نمبر جو تھری ہے اس کا دوسرا پارٹ کر رہا ہوں میں میں یہ دوسرا پارٹ ہے جو ہمارے پاس اس نے وہ ہے ٹوینٹی فائیو ریشو 40 اس کو ہم نے سالف کرنا ہے اس کو سمپلس فارم میں کنورٹ کرنا ہے تو پہلی بات جو ابھی میں نے سمجھائی تھی کہ کسی بھی ریشو کو دیوین کی فارم میں لکھا جا سکتا ہے تو اس کے لیے ہم کیا کریں گے 25 اوپر آئے گا اور 40 نیچے آئے گا اب کوئی ایسا نمبر دھوننا ہے کوئی ایسا نمبر فائنٹ کرنا ہے جس کے ٹیبل میں دونے نمبر آئے ہیں یا ان کی کٹنگ ہو سکے تو پائی ایک ایسا نمبر ہے جس اوپر ٹیبل میں آتا ہے جیسے پائی فائنٹی فائنٹی فائنٹ پائی ایڈز آر فارٹی تو ہمارے پاس کیا آگیا پائی ایڈ آگیا اس کو یہاں آگے لکھ لکھتے ہیں یہ آگیا پائی ایڈ اب ہمیں کوسٹین ریشو میں دیا گیا ہے تو ہم نے اس کو ریشو میں ہی آنسر اس کا لکھنا ہے تو ریشو میں آنسر ہوں کیسے لکھیں گے اس کو جب ہم ریشو میں کنورٹ کریں گے تو جو اوپر والی ویلی ہوتی ہے وہ پہلے آتی ہے اور جو نیچے والی ویلی ہوتی ہے وہ بعد میں آتی ہے ہمارا جو آنسر آگیا وہ پائی و ریشو ایٹ آگیا یہ اس طرح سے ان کوسٹس کو ہم نے سالٹ کرنا ہے ٹھیک ہو گیا بٹے اس کے بعد اب آتے ہیں کوسٹین نمبر فور کے اوپر کوسٹین نمبر فور ہمارے پاس ہے ٹو بائے ٹھیک ریشو وان بائے نائن یہ آپ لوگوں نے اب جہاں سے کوسٹن کو سمجھنا ہے بان بائے نائن پہلے ہمارے پاس صرف دو نمبر سے سنپلیس ریشو تھی اب ہمارے پاس دو فریکشنز آگئی ہیں تو ہمیشہ دو جب فریکشنز آئیں گی اور ان کے ترمیان ریشو ہوگی تو ہم کیا کریں گے ان کے جو نیچے والے دو نمبر سے ان کا لسیم لے لیں گے نیچے گناہ رہا ہے 3 آ رہا ہے اور نائن اس کا لسیم لیں گے تو 3 وانزار 3 اور 3 وانزار 3 اور لسیم کے لئے ہم ان دونوں کو ملٹیپلائے کرتے ہیں تو 3 وانزار 9 اس کا مطلب ہمارا لسیم کیا آگیا نائن آگیا اب آپ نے کرنا کیا ہے کہ اس نائن کو پہلی والی فریکشن کے ساتھ بھی ملٹیپلائے کرنا ہے ریشو دوسری والی فریکشن کے ساتھ بھی ملٹیپلائے کرنا ہے اب دیکھتے ہیں کچھ کٹنگ ہو رہی ہے تو کٹنگ بیٹا ایسے ہو سکتی ہے اگر اس طرح سے کچھ چیز لکھی گئی ہے ایسے کٹنگ ہو سکتی ہے 3 وانزار 3 3 & 3 3's are 9 9 وانزار 9 & 9 وانزار 9 تو جو ہمارے پاس یہ بچا کیا بچا 2 ملٹیپلائے 3 کو جب ہم اسے ملٹیپلائے کریں کس کیا آئے گا 2 3's are 6 اور نیچے ہم 1 لکھ دیں گے اور یہ ریشو یہاں پر 1 by 1 اب ایک اور بات کسی وی نمبر کے نیچے ہم جیسے 2 by 1 اس 1 نہ بھی لکھا جائے تو یہ انڈرسکرٹ سے بات ہوتی ہے کہ اس کے نیچے 1 ہوگا تو یہ نہ بھی لکھیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے تو ہمارے پاس جو فائنل آنسر آئے گا وہ کیا آئے گا 2 3's are 6 ریشو 1 تو ہمارا کیا آنسر آ گیا 6 ریشو 1 ٹھیک ہے بیٹھے اس طرح سے میں ان کو سوال کرنا ہے اب اس کا ایک اور کوئیسن کرتے ہیں کوئیسن نمبر بیٹھا میں کوئیسن نمبر 8 کر رہا ہوں کیونکہ آپ نے ابھی فریکشن دیکھئی ہے کوئیسن نمبر 8 ہے ہمارے پاس 0.02 0.4 0.4 اس کے سوال کرنے سے پہلے بیٹھا ایک اور پا یہاں پہ سمجھے لیں کہ جیسے 1.25 2.25 لکھا ہوا ہے تو ہم اس کو ٹریکشن میں کیسے چینج کرتے ہیں ہم اس کا پوائنٹ جب ہٹ آتے ہیں ہم اس کا پوائنٹ خود سے ہٹ آ سکتے ہیں جب ہٹ آتے ہیں تو ایک ڈوی این والی لائن لگتی ہے اور جب پوائنٹ جب ہٹ آتے ہیں تو پوائنٹ کی جگہ نیچے کیا لگ جاتا ہے بان لگ جاتا ہے اور جتنی ویلیوز آگے آ رہی ہوتی ہیں پوائنٹ سے اتنے زیرو تو ایک ویلیو اور یہ دو تو اتنے زیرو آگے ہیں تو اس پوائنٹ کو ہم اس طرح سے چینج کرتے ہیں تو یہاں پر اس پوائنٹ کو جب ہم چینج کریں گے پوائنٹ کی تو فریکشن فارم تو کیا آئے گا زیرو ٹو جو ایڈڈ بائی وان اور آگے کتنی ویلیوز ہیں ایک اور یہ دو اتنے زیرو آگے ہیں اور اب یہاں پر دیکھو یہ زیرو ٹو کا مطلب ٹو ہی ہوتا ہے ٹھیک ہو گیا بیٹا فریکشن ریشو اب زیرو پور پوائنٹ ہٹایا اور یہاں پر ایک زیرو کیا پوائنٹ کیا آگے پور صرف ایک ٹرم وہی بات یہاں پر اگر ہم زیرو نہ بھی لکھیں تو کوئی فرق نہیں بڑھتا ٹھیک ہو گیا اب ہم ان کو کیا کریں گے دو جب دو ریشوز اور دو فریکشنز آ جاتے ہیں ان کے درمیان ریشو فائنٹ کرنی ہوتی ہے تو نیچے والے نمبرز کا لسی ام لے لگتے ہیں تو ٹین سے ہی کرتے ہیں ٹینز آر ہنڈر ٹین ونز آر ون ٹین ونز آر ون اور ان دونوں کو ملٹیپلائی کریں گے تو ہنڈر اس کا مطلب ہمارا ال سی ام کیا آگیا ہنڈر آگیا اور اس ہنڈر کو ہم ان دونوں فریکشنز کے ساتھ ملٹیپلائی کر دیں گے ٹین ملٹیپلائی ہنڈر ٹھیک ہو گیا بیٹے اب ہم اس کو دیکھتے ہیں کچھ کٹ ہوتا ہے یہ تو پورے کا پورے ہی کٹ ہو جائے گا اور اب اس کی باری ہے ٹین ونز آر ٹین اور ٹین ٹینز آر ہنڈرڈ ہوتا ہے ٹھیک ہو گیا بیٹے تو ہمارے پاس کیا بچ گیا یہ یہاں پہ بچ گیا ون اور یہاں پہ یہاں پہ بھی ون ہے تو نیچے ون نہ لکھا جائے تو کوئی فرق نہیں پڑتا یہ والا ٹو اور یہ والا ون آپس میں کیا ہو رہے ہیں ملٹیپلائی تو ٹو ونز آر ٹو ریشو پور ٹینز آر پورٹی تو ہمارا آنسر کیا آ گیا ٹو ریشو پورٹی آ گیا اب ہم اس کو اور سمپلیفائی کرتے ہیں ٹھیک ہو گیا بیٹے ہم اس کو اور سمپلیفائی کرتے ہیں کیونکہ یہ اور ہو سکتا ہے اب ہم نے کہا ہم ریشو کو فریکشنل فارم میں لکھ سکتے ہیں اس کے لیے کیا آئے گا یوں پورٹی اور اب ہم یہ دیکھتے ہیں کیا یہ سولپ ہوتا ہے تو بالکل ہوتا ہے کس نمبر سے ٹو 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 یعنی کہ ون بائی ٹو ٹو اب یہ جو فائنل آنسر آیا یہ سولپ نہیں ہو سکتا ہے اس کو بس اب ہم نے فریکشنل فارم میں لکھتے ہیں اوہ سوری ریشو والی فارم میں تو ون ریشو ٹو انٹی اس کا آنسر ہے ٹھیک ہو گیا بیٹے یہ اس طرح سے آپ جنگ کوسنل کو سولپ کرنا اس کا ایک اور کوسنل کر رہا ہوں میں ہمارے پاس سکس والا ہے فائیو ریشو ٹو بائی ٹری فائیو ریشو ٹو بائی ٹری اب پہلے جب دو فریکشنز آ رہی تھی تو ہم ان کے لسیم لے رہے تھے یعنی کہ نیچے والے نمبر کو اس کے نیچے کوئی نمبر نہیں لکھا تو اس کے نیچے ہم خود سے ون کنسیڈر کر لکھتے ہیں اور اس کا لسیم لے لکھتے ہیں جب ہم لسیم لیں گے تو کیا آئے گا ٹری ہی آئے گا اس کا مطلب ہم یہاں پہ ان کو کیا کریں گے فائیو کو تھری سے ملٹیپلائی کریں گے ریشو ٹو بائی تھری کو بھی ساری یہ فائیو کو تھری سے ٹو بائی تھری کو بھی تھری سے ان کو جب ہم نے ملٹیپلائی کیا اب دیکھتے ہیں کیا آگتا ہے فائیو تھریزار ہمارے پاس کیا آنسر آ گیا فیفٹین ریشو ٹو ہمیں ریشو میں ہی کوشن دیا گیا تھا اس کا مطلب ہم نے آنسر بھی ریشو میں ہی دینا ہے یہ ہمارے چار کوشن دو گئے ہیں اب میں آلوں کو ہنوک بتا دیتا ہوں ایکسرسائز نمبر سکس پائنٹ وان کوشن نمبر تھری ہے اس کا کوشن نمبر وان سی فائیو اور سیون آپ لوگوں کا ہوں گا بیٹا ٹھیک ہے اللہ حافظ